اسلام علیکم ویلکم تو آمناز ریکشن تو یہ دعا ہے اور اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ریویو ریاکشن تو ستارہ مجھے آپ کا یہ جو ویلوگ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا آپ کا اوورال ویلوگ ایک فل اف انرجی فل اف سیلیبریشن فل اف پوزیٹیویٹی تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا گیا سب سے جو مجھے اچھی چیز لگی وہ یہ ہے ستارہ کہ آپ خود بھی ریڈی ہو رہی تھیں ساتھ ساتھ آپ اپنی امی کو بچوں کو سب کو دیکھ رہی تھیں کہ کس کی کیا چیز کس طرح سے ہے کون کیسا لگ رہا ہے اور کس کی تیاری کس حد تک مکمل ہے جو زاہد صاحب کی بیٹی ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ بچی ہے اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے خاندان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بچے ہیں نا ساری بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے سوائے ایک چلیں ان کا ذکر بات میں پھر کبھی کریں گے ابھی صرف آپ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کا بلوگ ماشاءاللہ فول انرجی کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے اور دو دفعہ سے کیا اور ہے بھئی جو آپ کی بائیک ہے وہ آپ کا دوپٹہ تھام لیتی ہے کیا مسئلہ ہے کیا چکر ہے کچھ اس میں بتائیں گی چلیں جی آکے پڑھتے ہیں آپ لوگ نکلتے ہیں گھر سے اپنی تیاریوں کے ساتھ اور کیک لیتے ہیں راستے سے ماشاءاللہ کیک بہت خوبصورت اور بہت یمی لگ رہا تھا اور بہت خوبصورت کیک کا کلر اور کیک کی پریزنٹیشن کیک پر مصطفیٰ لکھا ہوا بہت خوبصورت ان سب چیزوں کے ساتھ جب آپ پہنچتے ہیں اپنے فارم ہاؤس تو وہاں پر ہاں فارم ہاؤس پہنچنے سے بھی پہلے ایک چیز جو نانی امہ ہے مصطفیٰ کی وہ کہتی ہیں دیکھو اپنی ماں کا کہنا مانا کرو ماں تمہارے لئے کتنا کر رہی ہے اور بہت تمہارے لئے دل و جان سے سب کچھ کرتی ہے تو مصطفیٰ نے کہا میں تو اپنی ممہ کا بیسے بھی کہنا مانتا ہوں اور یہ چیز ہے ہم نے دیکھا ہے ستارہ کی ویلوگز میں کہ جو ستارہ کے بچے ہیں وہ ستارہ کو پریشان نہیں کرتے ماشاءاللہ اور ستارہ جو ہے بہت آرام سے اپنی ویلوگنگ کرتی ہے وہ تینہ بچی چرچر کچھ کچھ کرنا اور ماں کو پریشان کرنا تو گھر کا محول الحمدللہ ایک ریلیکسٹ محول نظر آتا ہے الحمدللہ اللہ سب کے گھروں میں امن و سکون رکھیں تو یہ والی بات مصطفیٰ کی صحیح ہے کہ میں تو اپنی ممہ کا ویسے بھی کہنا مانتا ہوں اور یہ ایک بہت اچھی چیز ہے اور پوزیٹیف سائن ہے اس بچے کی مجھے طیب ابھی ماشاءاللہ بہت اوبیڈینٹ لگتی ہے ہاں آئیت ابھی بچی ہے تھوڑی سی شرارتی ہے تھوڑی سی اس میں زد ہے ٹائم کے ساتھ یہ چیزیں بھی جو ہے وہ کوئر اپ ہو جائیں گے پھر جب آپ لوگ پہنچتے ہیں اپنے جو سویمنگ پول ہے اور وہاں پر جو آپ نے سارا ارینجمنٹ کیا تھا ماشاءاللہ بہت ساف سترہ بہت خوبصورت اور بہت ہی پیارہ پرسکون کام اینڈ پیس فل انوائنمنٹ تھا وہاں پر آپ کی آنٹی نجمہ دلوار بابر فیملی اور آپ کی خالہ کلسوم اینڈ فیملی وقار علشبہ یہ جو ہیں یہ سارے لوگ وقار ہاں سارے لوگ یہ وہاں پر موجود تھے اور علشبہ کے ہسپنڈ آمیر اور اس طرح سے ایک آپ کی پوری فیملی گیٹ ٹوگیدر تھی اور یہاں پر کچھ چیزیں مسنگ تھی اس کا ذکر جو ہے پھر کبھی میں اپنے نیکسٹ ویلوگ میں کروں گی لیکن ابھی صرف خوشی کی بات کرتے ہیں اور ساتھ آپ کے خوشی بھی دوتی نا تو ایک بہت اوورال بہت زبردست ویلوگ آپ نے بیٹھ کر یہاں بلونز ریڈی کیے اور واقعیتاً اتنے سارے بلونز کو ہوا بھرنا اس میں ریالی ویری ریفکلڈ اور پمپ واقعی ہونا چاہیے تھا پھے پڑے پھول کے دکھ جائے انسان کے لیکن کیا ہے ماشاءاللہ سے لگے رہو منہ بھائی اور آپ نے بڑی ایک کہنا چاہیے نا دلچسپی کے ساتھ یہ والا جو پروسیجر ہے اس کو بھی کمپلیٹ کیا اور فائنلی جو کیک کٹنگ تھا وہ بہت خوبصورت مومنٹ تھا ماشاءاللہ بارہ سال کے ہو گئے مصطفیٰ اب ڈویلف پلاس ہو گئے انشاءاللہ اللہ اور بھی زندگی میں آگے ایسی ہزاروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے تمام تر بچوں کو تو جو کیک کٹنگ سیلیبریشن تھا بہت اچھا تھا سیمپل پیسفل بٹ ایک بہت جوائفل بیٹا ساتھ ساتھ اور ایک محول میں پوزیٹیوٹی بہت زیادہ تھی اور ساتھی ساتھ یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ دلبر بابر نے بولا ارے بھائی بارہ سال کیوں گئے مطلب بارہ سال کیوں گئے جی ہاں سال ایسے ہی گزرتا ہے ابھی جو دلبر بابر ہیں ان کے بھی بچے چٹکیوں میں بڑے ہو جائیں گے کہ یہ سوچیں گے ابھی کل کی ہی تو بات تھی تو یہ وقت اسی طرح پر لگا کر اڑ رہا ہے اور گزرتے چلا جا رہا ہے اور یہ ایک حفیقت ہے اور ہاتھوں سے کہتے ہیں جس طرح ریت پھسلتی ہے نا اسی طرح وقت پہ پھسلتا ہے پتہ نہیں میں کونسی فلسفیانہ دنیا میں چلی گئی اتنی اچھی باتیں ہو رہی تھی تو کیک بہت مجھے ڈیلیشیس لگ رہا تھا بہت یمی لگ رہا تھا اور مصطفہ نے کیک کٹ کر کے پہلے ممہ پاپا نانو اپنی بڑی بہن یعنی چھوٹی اس سے تو ہے طیبہ پھر آیت اور پھر فاطمہ اور پھر سب کو علی کو کھلایا تو یہ ایک بہت اچھا مومنٹ مجھے لگا اور جس طرح سے مصطفہ نے ترتیب منٹین کی اس سے مجھے یہ لگا کہ مصطفہ کے دل میں اپنی ممہ کے لیے بہت پیار اور رسپیکٹ ہے اور یہ نیچرل ہے جب ماں یا باپ اپنے بچے کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو بچے بھی دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں یا ہمارا باپ ہمارے لیے کن تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں اور مصطفہ اس ایج میں ہے کہ ماشاءاللہ وہ تمام طرح چیزوں کو دیکھتا اور سمجھتا ہے لیکن میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں وہ ایکسپریس نہیں کرتا کیونکہ ہوگا کہ ایک تو بھی بچہ ہے اور جو ایک بچپن ہے نا وہ ہائل ہو جاتا ہے بہت سارے سوالات پوچھنے میں پھر جناب آگے چلتے ہیں کہ کٹنگ سیلیبریشن کے بعد جو آپ گفٹ دیتی ہیں اور ہاں آپ نے نانی کی طرف سے بھی ایک گفٹ پیک کروایا یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ستارہ کہ آپ کو احساس تھا کہ امی کو بھی گفٹ دینا ہے اور یہ ایک بہت پیارا مومنٹ مجھے لگا تھا جب آپ گفٹ پیک کروا رہی تھی پھر یہاں سمیرہ بابر نے کیش دیا اور دلبر کی جانب سے ایک گفٹ آگے آیا تو یہ ساری چیزیں چھوٹی موٹی سی خوشیاں ہیں اور بہت بڑی آگے چل کر ایک دل میں نا فیلنگ رہ جاتی ہے کہ ہم نے ایک ٹائم پر یہ چیزیں منائی تھی خوشیاں سیلیبریٹ کی تھی تو اس میں کس طرح ہمارے پیارے ہمارے ساتھ تھے یہاں ایک چیز بولوں گی کہ غم میں تو کہتے ہیں نا بینہ بلائے لوگ آتے ہیں لیکن خوشی جو ہے اس میں یاد رکھنا بہت ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ کس طرح آپ کو اپنے تمام تر پیاروں کو یاد رکھنا ہے تو یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے میرے ذہن میں آیا میں نے بول دیا ایک ویڈیو مجھے بنانی ہے اور مجھے پتا ہے جب میں اس ویڈیو کو بناوں گی تو بہت سارے لوگ آ کر مجھے بولیں گے آپ ہیٹر ہو کیا آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو آپ اس طرح کیوں کر رہے ہو لیکن دیکھیں یہاں پر جب ہم ہیں نا سوشل پلائٹ فارم پر تو ہمیں بہت ساری اور یہ ویڈیوز لاکھوں لوگوں تک جا رہی ہیں ہزاروں لوگوں تک جا رہی ہیں تو اسے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سینیریو میں بات کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے تو اس چیز کو تھوڑا کائنڈلی انڈرسٹینڈ کیا کریں پھر یہاں سے آپ کی جو پول پارٹی ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے جس طرح سے ستارہ آپ نے اور ساجے صاحب نے جمپ لگائی پانی میں نا میں تو سمجھی کہ بس دل تھام لیا میں نے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے دیکھ کر پانی میں ایک تو پانی سے خوف آتا ہے بہت مجھے گہرے پانی سے خیر وہ مومنٹ بہت اچھا تھا اور ایک بہت کہتے ہیں نا ایڈونچرس تھا جہاں پر آپ نے پانی کے اندر جا کے کیپچر کیا زبردست مومنٹ تھا ایسے لگ رہا تھا کوئی ڈائیور ہے اور جا کر وہ پانی میں نا سب چیزوں کو کیپچر کر رہے ہیں موویز میں دیکھتے ہیں نا سمندر کے اندر وہ ساری جو تخلیق اللہ کی دکھا رہے ہوتے ہیں کس طرح سمندر کے اندر جو ہیں وہ فشز ہیں وہاں پلانٹس ہیں یہ ساری چیزیں تو بلکل وہی والا مطلب ایک پورا سینیمیٹک وہ ایک آپ کا کیپچر تھا اور بڑا ہی زبردستہ ستارہ بہت خوبصورت مومنٹ تھا وہ اور اوورال آپ کا بلوگ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا فل آف انرژی فل آف سیلیبریشن فل آف ہیپینیس آپ نے امی اور کلسم خالہ کو بھی کہا کلسم خالہ تو ہسی پڑی کہ اب ہم سویمنگ کریں گے کیسے جائیں گے سویمنگ کرنے اور امی نے تو گھٹنوں کے درد کا کہا کہ پیروں میں اتنا دردیں میں تو نہیں کر سکتی اور واقعیتاں کیسے کرتی وہ سویمنگ وہ بیٹھ کر اپنے بچوں کو انجوائے کرتا دیکھی خوش ہو رہی ہوں گی تو یہ چیز بھی ان کے لئے ایک خوشی کا ذریعہ اور خوشی کا باعث بنی اوورال ویلوگ بہت زبردستہ ماشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ سب کے لئے آسانیاں فرمائے اور سب کو کامیابیاں عطا فرمائے ستارہ سپر ویلوگ گوڈ لک اللہ حافظ